کہ ہندوستان سے پیسے لے اور پاکستان میں اپنے ریڈز اٹیک کریں جب ہمارے لوگ مرتے تھے اور ہم کمپلین کرتے تھے اور پوری دنیا میں نیوز آتا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ اور ہمارے لوگوں شہیر کچھ نہیں اور اب وہ آکے کہہ رہے ہیں ہم آپ کا اور ان کا سمجھوتا کرتے ہیں یہ طریقے طالبان افغانستان کون ہے بھئی انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دیا انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس وقت پناہ دیا جب ان کے کنٹرول میں افغانستان ان کے ایریاز آف دیکھ کیسے سے ایسے لگ رہا ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کے وزیر خارجہ نے بھی پشتہ دنوں دورہ کیا پاکستان کا اور مقلب ملاقاتیں بھی ہوئیں کچھ ان کے انٹریویوز بھی سامنے آئیں ان کے وزیر خارجہ نے بھی دورہ کیا اہم ملاقاتیں ہوئیں کتنا امپورٹنٹ ہے طالبان کی گورنٹ کو تسلیم کرنا اور وہاں پہ کیا اس وقت سیچویشن ہے اس پہ بات ہلایس صاحب پہلے آپ کومنٹ کیجئے ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا امریکہ ایونچولی زائرہ دنیا بھی تھوڑی ریلکٹنٹ ہے تو یہ معاملہ کیسے سوٹ آؤٹ ہوگا ان کی حکومت چلے گی کیسے دیکھئے مجھے سب سے زیادہ فکر لگا ہے نہ وہ امریکہ جو سوچے مجھے فکر لگا ہے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف نے کہا تھا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے یا یہ افغان طالبان جو ہیں یہ ہمارے خلاف اتنے کوٹ ان کوٹ انٹیگنسٹک نہیں ہے جتنا اشرف غنی تھا سوچئے تو سئی اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اشرف غنی امریکن سٹوج ہندوستان سے پیسے لینے والا اور ہمارا دشمن اس نے اپنا پورا ملک کھول دیا تھا ہندوستان کے لیے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے باکستان کے قلاف افغانستان سے وہ کہہ رہا ہے کہ تی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان اتنا دشمنی ان میں نہیں ہے جتنے غنی میں تھا مائی گاڈ اس کے معنی کیا کہ یہ تھوڑا کم ہے یہ کوئی کم لوگ ماریں گے یہ کم پرمیشنز دیں گے ہمارے خلاف اٹیکس ہونے کے لیے یس اور یہ بالکل صحیح ہے یہ طریق طالبان افغانستان کون ہے بھئی انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دیا میں نہیں کہتا ابھی انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس وقت پناہ دیا جب ان کے کنٹرول میں افغانستان ان کے ایریاز اف دیکھ کنٹرول ادھر آئے ٹی ٹی پی اور نہ صرف ان کو پناہ دیا یا مدد دیا ان کو ادھر سے اجازت تھی کہ ہندوستان سے پیسے لے اور پاکستان میں اپنے ریڈز اٹیک کریں میں نہیں کہتا کہ ان کو جا کے انہوں نے کہا شاہ باش یہ کرو مگر جب ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے جب ہمارے لوگ مرتے تھے اور ہم کمپلین کرتے تھے اور پوری دنیا میں نیوز آتا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ اور ہمارے لوگوں شہیر کچھ نہیں there was nothing اور اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کا اور ان کا سمجھوتا کرتے ہیں اچھا چلو اور بھی ریسنٹ انٹریویو میں تُنہوں نے کہا ہے کہ وہ بلکل قریب اے سمجھوتے گے کافی ایگریمنٹ ہو گیا ہوئا ہے نہیں نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کیا ہوا مگر آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا پھر کیا بھئی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ہی رہیں گے وہ ادھر سے ہمیں اٹیک کرتے رہیں گے رائٹ تو میں آپ سے میں ہمارے اپنے گورنمنٹ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کیا آپ کیا سمجھتے یہ ٹی ٹی پی ہے کیا ان میں ایک دو لوگ ہیں جو اسلام سے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ بھی زیادہ جو الکیدہ کا اسلام تھا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زیادہ تر تو یہ چور ہیں ڈیکوئٹس ہیں یہ آکے لوٹتے ہیں وہ رہتے کیسے ہیں صرف ڈرگز اور لوٹ اور کدھر سے آتا ہے ان کا پیسہ ڈرگز اور لوٹ ٹھیک ہے چلیں یہ آپ کا آپ کے ٹی ٹی پی کے عوالے سے ہم کس سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے لیکن عمران صاحب میں چاہوں گے افغانستان کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں فریز ہیں پیسہ ان کے پاس گورمنٹ چلانے کے لیے ہے نہیں ہے وہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے وہ سوٹ آؤٹ ہوگا چیزیں کیا ان کی ہیلپ کی جائے یا تسلیم کرنے سے ہی بات بنیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک طالبان افغانستان کے ہوں وہ ان کو بھی دہشتگردوں کی فیرست سے نکال نہ دے جب تک وہ یونائٹیڈ نیشن جو ہے ان کے حوالے سے کلیرنس نہیں دے گا اس وقت تک افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بادر اگر چاہے گا تو یونائٹیڈ نیشن بھی کر دے گا یورپی یونین بھی کر دے گا اور سارے معاملات ہو جائیں گے اب امریکہ اپنی حضمیت کا بدلہ اگر ان کو اس طرح سے ضلیل کر کے لینا چاہتا ہے یا امریکہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ان کو تنگ کیا جائے ان کو گھٹنوں پر مجبور کیا جائے جھکنے پر تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے سے یہ جو ہیں تالبان یہ افغانستان میں کیا اس کا رییکشن آئے گا وہ تو پوچھ رہے ہیں ہم ایسا کیا کریں گے ہمیں تسلیم کریں گے دیکھیں نا جب لوگ بھوک سے وہاں مڑیں گے جب لوگوں کو پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں وہ کیا پالسی اپناتے ہیں لیکن جو مجودہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ابھی جو بات ہے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک کامیابی ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر بڑی کامیابی سے ٹرائیکا پلس کا ایک اجلاس ہوا ہے دیکھیں انہی دنوں انڈیا نے بھی یہ ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی افغانستان کے ایشو پہ لیکن اس میں چین اور امریکہ شامل نہیں ہوئے لیکن یہاں آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں افغان وزیر خارجہ بھی تھے اس میں امریکہ بھی تھا اس میں چین بھی تھا سارے بڑے جو مین سٹیک اولڈرز تھے وہ موجود تھے نہ صرف وہ سب موجود تھے بلکہ مشترکہ ایک علامیہ بھی جاری کیا گیا دوسری طرف انڈیا میں ہونے والی کانفرنس جو تھی اس کے علامیہ بھی دو جاری ہوئے ایک ایڈیا کی طرف سے جس کو انہوں نے اپنے تائیں یہ کہا کہ یہ مشترکہ لیکن ایک روس کی طرف سے اور دونوں میں چیزیں فرق بھی تھیں تو یہ معاملہ ہے کہ ایک یہ تو پاکستان میں سفارتی سطح پہ یہ کوشش اچھی کی گئی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہم صرف ان چیزوں سے خوش سفارتی 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 س